السلام علیکم اومر اکیڈمی با خوش آمدید امید ہے آپ سب بلکل خریہ سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو سیکنڈ ایر کی کمپیوٹر سائنس کا فرس چپٹر انٹردکشن ٹو سی لینگویج اکارڈنگ ٹو بورٹ کے ریڈیو سلیبس ایکسپلین کریں گے اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی آپ کے جتنے بھی اس سال کے ریڈیو سلیبس کے مطابق جو سی لینگویج کے ٹاپکس ہیں تو انشاءاللہ ہم اسے کور کریں گے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے فرس چپٹر کے ٹاپکس کی طرف جو کہ اس سال آپ کے جو ہے کوورٹ سیچویشن کی وجہ سے جو ہے ٹاپکس جو ہے وہ ریڈیوز کر دیے گا ہیں تو لہٰذا ہم جو ہے صرف انہی سیلیکٹی ٹاپکس کو فیلحال کور کریں گے جو کہ آپ کے لیے ایکزیمنیشن پرنٹ او یو کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ اوبجیکٹیوز آپ کے 50% آئیں گے تو کچھ ایسے بھی ٹاپکس ہوں گے جو بھلے سے پیپر میں نہ انکلوڈڈڈ ہو لیکن اوبجیکٹیوز کے اعتبار سے جو سائٹ ٹاپکس امپورٹنٹ ہوگے تو ان کو بھی ہم ضرور انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے تو فرس چپٹر سے آپ کو سی پروگرامنگ کی انٹردکشن میں سب سے پہلے تو آئی دی پلیٹ فارم کو ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے بھئی فرس ٹاپک ہے آپ کا کیا آئی دی انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے پھر آپ کے سیکنڈ ڈیئر کے کورس میں سی پروگرامنگ لینگویج ہے تو سی پروگرامنگ لینگویج کی بیسکس کیا ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے اس کا پروگرامز کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے آج جو ہے انشاءاللہ اتحاللہ ہم ڈسکشن کریں گے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ what is IDE IDE کیا ہوتا ہے IDE جو ہے وہ انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کی شورٹ فارم ہے اور IDE کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا پلیٹ فارم جس کے اوپر آپ پروگرام کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ پروگرام کو بلکل سکریچ سے کوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پروگرام کی پوری کمپلیٹ ڈیوگنگ ٹیسٹنگ کمپائلنگ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر کی جا سکتی ہیں یہ ایک سنگل سوفوئر سوٹ ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو آپ اس سے پہلے جو ہے جب تک یہ IDE نہیں تھا تو ہم ٹیکسٹ ایڈیٹر پہ الگ سے کوڈ لکھتے تھے پھر الگ سے کمپائلر کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی نہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں انٹیگریٹ ہوتی ہیں ایک ہی سوفوئر کے اوپر تو اس کو ہم کہتے ہیں IDE مختلف پروگرامنگ لینگویجز جو ہوتی ہیں ہماری ان کے جو IDE ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں نی آر پروگرامنگ لینگویج کا ایک سپرڈ IDE بھی ہو سکتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہمارے پاس انٹیگریٹڈ ڈیولپنٹ انویرمنٹس ہوتے ہیں جو کہ مور دن ون پروگرامنگ لینگویج کو سپورٹ کرتے ہیں تو بیسیکل اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہم IDE use کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے کہ ایک پروگرامر کو ایک جو ہے ڈیولپر کو تمام طرح ٹولز ایک ہی جگہ پہ ایک یوزر انٹرفیس میں مل جاتے ہیں اب وہ اسی پر اپنا کوڈ پورا سکریچ سے رائٹ کرے گا پھر اس کوڈ کو ٹیسٹ کرے گا اس کوڈ کے ایررز کو ڈیبگ کرے گا تو وہ ساری کام ایک ہی یوزر انٹرفیس پہ ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے تو پوساری پروگرامنگ کی سٹارٹ سے لے کر کے ایکزیکیوٹیبل فائل بنانے تک کمپائیلیشن تک یہ سارا کام IDE کے اوپر ہو سکتا ہے تو کسی بھی IDE کے اندر جو بیسیک کمپوننٹس ہوتے ہیں سب سے پہلا تو تیکس ایڈیٹر ہوتا ہے تیکس ایڈیٹر بلکل جس لیکھ نوٹ پیٹ کے آپ اس کے اوپر اپنی کوڈنگ لکھتے ہیں لیکن نوٹ پیٹ جو ایک تیکس ایڈیٹر ہے وہ صرف آپ کا کوڈ لکھ سکتا ہے اس کوڈ کو رن نہیں کر سکتا تو آپ کو جو ہے نا رن کرنے کے لیے ایک جو ہے کمپائیلر شاہی ہے جس کے اندر آپ کے جو پروگرام جس کے آپ نے سنٹیکس کو یوز کر کے پروگرام لکھا ہے اس کی لائبریریز بھی موجود ہوں ٹھیک ہے تاکہ وہ اس پروگرام کو ایکزیکیوٹ کر سکے تو یہ سارے کام جو ہے ٹیکس ایڈیٹر اور پھر کوڈ لائبریریز اور کمپائیلنگ پلیٹ فارم ڈی بگنگ پلیٹ فارم یہ سب جو ہے آئی ڈی ای کے اندر بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں اب نیچے مختلف مثال دیں ہیں جیسے کہ جو ہے ایکلپس ہے جیڈ ڈیویلپر ہے اور ایک علیہ یہ سارے کے ہمارے پاس مختلف آئی ڈی ایز کی مثالیں ہیں اور یہ جو ہے ملٹیپل جو ہے جیسے میکروسوفٹ ویجویل سٹوڈیو ہے وہ ایک ملٹیپل لینگویج آئی ڈی ای ہے تو اس میں مختلف پروگرامنگ لینگویجز کی کوڈنگ کی جا سکتی ہے اب نیچے مثال کے دور پر ایک آپ کو جو ہے پکچر کے ذریعے کہ ایک آئی ڈی انوائرمنٹ دیکھتا ہے کیسا ہے تو یہ ایک نارمل ونڈو ہوتی ہے جس میں جس لائک اس میں کچھ ٹولز دیئے بہترین ڈی بگنگ وغیرہ کیا پروگرام ڈیولپمنٹ کے جس سے آپ پروگرام کی یہاں پر ساری کوڈنگ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے ٹیسٹ کر سکتے ہیں رن کر سکتے ہیں ڈی بگ کر سکتے ہیں اب ہمیں جو ہمارے سلیبس کے اندر جو پروگرامنگ لینگویج دی گئی ہے وہ ہے سی پروگرامنگ لینگویج تو اب ہم سی پروگرامنگ لینگویج کے فنڈمنٹلز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے جو بیسک کنسپٹس ہیں انشاءاللہ اس کو آپ جو ہے ایکسپلین کریں گے تو سب سے بہلے سی لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ جو کی ہے وہ تھے ڈینس رچی صاحب انہوں نے جو ہے ایٹی انٹی بیل لیبس کے اندر یہ پروگرامنگ لینگویج ڈیولپ کری تھی ٹھیک ہے بھئی اور یہ 1969 اور 73 کے درمیان انہوں نے اس پروگرامنگ لینگویج کو کمپائل کیا تھا یعنی کہ کمپلیٹ کیا تھا سی لینگویج جنرلی طور پہ ایک جنرل پروپس پروگرامنگ لینگویج اس پہ کوئی بھی جو ہے اپنی پروگرامنگ کر سکتا ہے اور زیادہ اس کا استعمال کس کام کے لیے ہوتا ہے ڈیٹا پیسز بنانے کے لیے کمپائلرز بنانے کے لیے اور مختلف قسم کے اپلیکیشن سورٹویرز آپ سی پروگرامنگ لینگویج پہ بنا سکتے ہیں اپنے دور کی یہ بہت ہی پاورفل پروگرامنگ لینگویج تھی اور ابھی بھی آپ کو سی پروگرامنگ اب آج کے دور میں تو ہمیں پاس اور بہت سی پروگرامنگ لینگویج ہیں مگر سی سے کیوں سٹارٹ کرواتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ پروگرامنگ کی بیسکس گریسپ کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ سی پروگرامنگ سے سٹارٹ کروائیں کنسیپٹ سیکھ جائیں گے تو آگے چل کر کے اگر آپ سی پر پروگرامنگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی آج کے موڈرن جو ہیں دور میں یوز ہونے والی پروگرامنگ لینگویج جس پہ آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں تو فنڈیمنٹل کنسیپٹ تو سی پروگرامنگ لینگویج میں پروگرام لکھنے سے پہلے ہمیں سی لینگویج کی کچھ بنیادی باتیں بتا ہونی چاہیے کہ ایک پروگرام جو ہے اس پہ جو ٹائپ کیا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ٹائپ کیا جاتا ہے اس کے کیا سینٹیکس ہوتے ہیں کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے تو کسی بھی سی پروگرام کو ہم مختلف حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جن میں سے پہلا ایسا جو ہوتا ہے وہ اس کا ڈاکرمنٹیشن کہلاتا ہے پوری کوڈنگ وغیرہ جو ہم لکھتے ہیں اور اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ ہمارے پری پروسیسر سٹیٹمنٹ سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد گلوبر ڈیکلیریشن یا ڈیکلیریشن ویریبلز آتے ہیں پھر مین فنکشن آتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی مین جو فنکشن کے اندر جو مختلف سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے گروپ ساتھ ہیں اس میں آپ کے فنکشنز ہوتے ہیں لوکل فنکشنز ہوتے ہیں یوزر ڈیفائن فنکشنز ہوتے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرح سے سمجھ میں نہیں آئیں گی تو ہم ایک چھوٹا سا جو ہے پروگرام بناتے ہیں سب سے بیسک اور پھر اس بیسک پروگرام کی مدد سے ان سارے حصوں کو ایکسپلین کرتے ہیں اب جیسے کہ فرس کریں کہ میں نے ایک چھوٹا سا پروگرام سب سے سمپل سٹیٹمنٹ کی مدد سے ایک سٹیٹمنٹ دو سٹیٹمنٹ یوز کر کے میں نے ایک چھوٹی سی جو ہے نا میسیج ٹائپ کیا ہیلو ورل کے نام سے کچھ بھی یہاں پہ ہیلو ورل کی جگہ آپ اپنا نام لکھ دیں ٹھیک ہے بھئی تو وہ آپ کا پرنٹ ہو جائے گا اب میں نے سی پہ پروگرام سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے دیکھیں میں نے مختلف کلرز سے الگ الگ سیکشنز کو ہائلائٹ کیا ہے تو سب سے پہلے پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ جو فرسٹ ہائلائٹڈ سیکشن ہے اس کو ہم کمنٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو نیکسٹ ہائلائٹڈ سیکشن ہے یہ اس کا پری پروسیسر ہے پھر اس کے بعد مین فنکشن آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو بریسز کے اندر جو ہے یہ سٹیٹمنٹس کا گروپ ہے تو یہ پروگرام کی کوڈنگ ہے اور یہ کوڈ اس طرح سے لکھوں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب میں اس کو رن کروں گا تو یہ جو ہیلو ورلڈ میسیج آ رہا ہے یہ اس کو پرنٹ کر دے گا اب سب سے پہلے جس کو میں نے کمنٹس کہا تھا کمنٹس کیا ہوتا ہے کمنٹ ایک ایسا بلوک ہوتا ہے یہ کیسی چیز ہوتی جو کہ جو کمپائلر ہوتا ہے جب پروگرام کو رن کرتا ہے تو اگنور کر دیتا ہے اور کمنٹس جیسا کہ ورڈ سے ظاہر ہے کہ یہ ایکچولی پروگرام کی ایکزیکیوشن کے لیے نہیں ہوتا یہ صرف یوزر کے لیے ہوتا ہے جو اس پروگرام کو یوٹیلائز کرے گا یا فیوچر میں جب پروگرامر اس پروگرام کو اوپن کرے گا تو اس کو آسانی رہے سمجھنے کے لیے کہ آخر میں نے اس سٹیٹمنٹ یوز کیوں کری تھی اس کے لیے ہم کمنٹس مینشن کرتے ہیں ٹھیک ہے بھی اچھا اسی طریقے سے اب سیکنڈ جو ہمارا عصصہ تھا جس کو ہم پری پروسیسر کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے پری پروسیسر کمانڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ فرس کریں آپ کو کہا جائے بھائی بات سنو ایک کام کروں اب کام کرنے سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں کہ پہلے گھوڑ سے سن لو آپ نے کام کرنا کس طریقے سے ٹھیک ہے بھائی آپ پہلے یہ کرو گے یہ کرو گے تو میں ڈیٹیلز آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی اس کے بعد آپ نے کام شروع کرنا ہے تو اسی طرح جیسے کہ نام ظاہر ہے پری پروسیسر کے کمپیوٹر کو پروگرام کی ایکزیکیوشن سے پہلے کہ بھائی اس سے پہلے کہ آپ اس پروگرام کو نیچے سے سٹارٹ کرنے ریٹ کرنا آپ کچھ فائلز کو اپنی لائبریری سے لوٹ کر لیں کیونکہ جو پروگرام کے اندر میں نے کچھ کام کہیں وہ ایسے ہیں جو آپ کے لائبریری فنکشنز ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کو اس سے متعلق انفرمیشن ایک تھرڈ فائل کے اندر سیو ہوئی بھی ملے گی تو یہ سارے جو چیزیں ہوتی ان کو ہم کہتے ہیں پری پروسیسر تو آسان زمان میں پری پروسیسر جو ہوتا ہے وہ جب ہم انکلوٹ کرتے ہیں تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کو یہ بتانا کہ یہ جو ہم پروگرام کے اندر بیچ میں بہت سے فنکشنز یوز کریں گے تو یہ فنکشنز ان کا مطلب کیا ہے اس فنکشنز کو already ہم ڈیفائن کر چکے ہیں لائبریری کے اندر وہاں سے ان فنکشنز کو ریٹ کر لو تو یہ کام ہوتا ہے پری پروسیسر کا اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس حصہ ہے وہ ہے مین فنکشن مین فنکشن کہہ لیں کہ یہ آپ کا مین گیٹ کی تانا ہوتا ہے تب اس کا نام بھی ہم نے مین رکھا ہوا ہے اور اس مین فنکشن کو ہم انٹری پوائنٹ بھی کہتے ہیں یہاں سے پروگرام کی سٹیٹمنٹ ایکسی کیوٹ ہونا شروع ہوتی ہے اس سے پہلے تک آپ نے اس کو مین اسٹرکشنز پر پروسیسر سے یاد دلا دیں اب اس کے بعد مین کے بعد پروگرام سٹیٹمنٹ کو ریٹ کرنا شروع کرے گا اور ایک ایک کر کے وہ ان کو ایکزیکیوٹ کرے گا تو سی پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ ایک سیکوینشل ایکزیکیوشن کرتی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے سٹیٹمنٹ کو پڑے گی اور ان کو ایکزیکیوٹ کرے گی ٹھیک ہے اچھا مین کے آگے جو جو وائد لگاوا یہ دیٹا ٹائپ کو یا ریٹرن ویلیو کو شو کرتا اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ آگے آئے گی ڈیٹیل میں جو بریسز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہم نے بلکل لائٹ بلو سیکشن سے جو ہائلائٹ کیا تھا یہ ہمارے پاس گروپ آف آل سٹیٹمنٹ کو شو کرتا ہے یعنی پروگرام میں جتنے بھی ہم آگے یوزر ڈیفائن فنکشن use کریں گے مین فنکشن کے بعد تو وہ سارے جیسے پرنٹ اور ریٹرن جو ہے نا یہ ہمارے فنکشنز ہیں تو ان تمام فنکشنز اور سٹیٹمنٹ کے گروپ کو ہم کرلی بریکٹ کے اندر جو ہیں merge کرتے ہیں یعنی کہ کرلی بریکٹ کے اندر ان کو لکھا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ایک چوٹا سا پروگرام لکھا تھا اس کی مدد سے آپ کو پروگرام کے سیکشنز ہم نے ایکسپلین کر دیئے اب آپ کو وہ جو اوپر ہیڈنگز دیمی دی کے پروگرام سٹرکچر جو ہوتا ہے اس کے جو کمپوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے جیسے ڈاکومنٹیشن تھا ہمارا سب سے پہلے ہم نے پروگرام کے شروعات میں پروگرام کا جو مقصد ہے پروگرام کی جو ٹائپ ہے وہ ڈیفائن کری تو وہ ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے کمنٹس کی صورت میں آپ پروگرام کے شروع میں اور پروگرام میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جب اپنی لوجک کو ایکسپلین کر رہے ہیں یا پروگرام کا مقصد بتا رہے ہیں تو یہ چیزیں ڈاکومنٹیشن کہلاتی ہیں اسی طریقے سے جب آپ لائبری فنکشنز کو کال کرتے ہیں پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے جو ہے تو اس کو پری پروسسر سٹیٹمنٹس کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ تو اگلا حصہ ہے گلوبر ڈیکلیریشن یہ بھی ہم نے فلال ابھی کے پروگرام میں تو یوز نہیں کیا لیکن آگے چل کر کیس کا استعمال ہوگا یہ ان ویریبلز کے لیے کہا جاتا ہے جن کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں پروگرام میں بار بار تو اس کو ہم پروگرام کے سٹارٹ مہیں پہلے ہی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ فلان ویریبل کی ویلیو یہ ہے اور اس کو جو ہے پھر آگے پروگرام میں کہیں پہ بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس کسی بھی پروگرام سی لینگویج کا جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں سٹارٹنگ مین فنکشن سے ہوتی ہے اور ہمیشہ مین فنکشن ایک ہی رہتا ہے ٹھیک ہے نا مور دن ون مین فنکشن یوز نہیں کر سکتے نائن نیسٹنگ کر سکتے ہیں ایک مین فنکشن کے اندر جس کے اندر جیسے ابھی ہم نے اوپر بتایا تھا نا گلوبل ویریبلز یہ وہ ویریبلز جو پروگرام کے اندر بار بار کہیں پر بھی یوز ہو سکتے ہیں مختلف سٹیٹمنٹس میں کال کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر پروگرام کے کسی بھی حصے کے اندر آپ کو کوئی پرٹیکیولر ویریبلز کی صرف اسی مقام پر ضرورت ہے کچھ ویلیو اس کو دیفائن کرنے کی تو وہ آپ فنکشن سے پہلے دیفائن کرتے ہیں تو اسے ڈیکلیریشن کہتے ہیں کوئی بھی ویریبلز کے اندر دیفائن یا سٹور کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ ان فنکشن کے اوپر بیسٹ کرتا ہے جس کو ایکزیکیوشن بارٹ کہتے ہیں جو ان ویریبلز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی کیلکولیشن وغیرہ پرفارم کر سکتے ہیں اچھا ہوئے user defined main function کے بعد جتنے بھی ہم function دیتے ہیں وہ سارے کے سارے sub functions جو ہوتے ہیں وہ ہمارے user defined functions کہلاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوگی تھوری سی basic theory کہ جو ہم program لکھتے ہیں تو اس program کے ہمارے main components کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے اب syntax کا کیا مطلب ہوتا جس طرح آپ کے پاس کسی بھی language کے اندر rules ہوتے ہیں grammar کے rules ہوتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے language کے اندر جملہ لکھنا ہے تو اس کے لئے آپ کو grammar پتا ہونی چاہیے کہ یہ بات اس طرح سے لکھنی ہے تو punctuation کے rules ہوتے ہیں اور اس کروانے کے لئے ہمیں print statement use کرنی پڑتی تھی یہاں پر print use کروانے کے لئے تھوڑا سا طریقہ ڈیفرن ہوگا اسی طریقے سے اگر یہ کام آپ Java programming language پہ کریں Python پہ کریں تو وہاں پہ print کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرن ہو سکتا جب آپ اپنی زبر جستی نہیں کرتے کہ semicolon کیوں میں colon ڈال دیتا ہوں فل stop ڈال دیتا ہوں تو وہ sparer دے دے گا کیونکہ وہ grammar کے rules کے خلاف ہے تو جو بھی باتیں سیکھیں گے آگے سیل کر کے سارے fundamental باتیں آپ کو c language کے syntax اور اس کی grammar جو بھی word یا جو بھی punctuation ہم استعمال کرتے اس کو c token کہتے یعنی کہ یہ smallest unit بلڈنگ block جس کے اوپر program compose ہوتا جب ہم coding لکھیں گے تو جو words ہم استعمال کرتے وہ سارے کے tokens کہلاتے ہیں کسی طریقے سے ہمارے پاس identifiers ہوتے identifiers کہا جاتا کسی بھی entity name کو جیسے کہ variables functions use structures use statement constants use کر سکتے تو یہ سارے کے سارے c identifiers کہلاتے اور identifier کا نام رکھنے کا ایک طریقہ ایک rule ہے اب rule جو ہے اس کو دماغ میں رکھئے گا اس rule کے علاوہ اگر آپ follow کرتے کوئی اپنی مرضی identifier کا نام لکھیں گے تو وہ پھر c language کی grammar کے مطابق error ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا اب آپ کے پاس رول کیا ہے identifier name کرنے کا کہ آپ پاس سب سے کر سکتے مختلف identifier کے نام بھی unique ہونے چاہیے جسے program آپ بنا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک variable name آپ بار بار use کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ اس سے confusion create ہوگی پروغام صحیح نہیں ہوگا کیونکہ بار بار اس کی same variable کے اندر value change ہوگی save score ہونا چاہیے اور آپ کا identifier ہے وہ c language کے keywords کے ساتھ match نہیں ہونا چاہیے اب یہ keywords کیا ہوتے ہیں چلیں ان کے بھی explain کرتے ہیں دیکھیں c programming language کے اندر کچھ words ایسے ہیں جو کہ reserved words کہلاتے ہیں reserved word یا keyword کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ جس کو پہلے سے c programming language نے use کیا ہے اس لفظ کو use کرنے کا مطلب اس نے خاص معنی رکھے میں اور جب کبھی بھی آپ word use کریں گے تو c language وہ ہی کام کرے گا جو already اس کو define کیا ہے تو اس لئے کبھی بھی آپ اپنے variable کا نام نہیں رکھ سکتے جو کہ c reserved words یا keywords مرنا ہوگا کہ c confused ہو جائے گا اور اس پر وہ action perform کرے جو already اس کو define کیا ہو ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان keywords کے لابہ 32 keywords ہیں اس کے لابہ آپ کوئی سے name use کر سکتے identifier کے طور پر اب یہ جو سارے words جو جو ہے اس word کا particular meaning ہوگا ٹھیک ہے تو بس اپنے دماغ میں رکھئے کہ آپ کبھی keywords کو utilize نہیں کیجئے گا تو یہاں ہمارے first lecture کا اختتام ہوتا ہے امیر ہے کہ آپ کو جو ہیں یہ helpful ہو گا اور سمجھ آیا ہو گا اب اس طریقے سے اب ہم نے سی لینگویج کی fundamentals بتائیے ٹھیک ہے اور programming کے آپ کو جو basic concepts تھے وہ تھوڑے سے بتا دیئے سی لینگویج کے اب آگے چل کر کے ہم اپنے next lecture میں انشاءاللہ سی لینگویج کے variables constants کے بارے میں explain کریں گے اور پھر اس طریقے سے ہمارے تقریبا 6 to 7 lectures کے اندر جو جو جتنا بھی reduce levels انشاءاللہ complete ہو جائے گا ٹھیک ہے بھئے thank you